شہینشاہ فریدی نے محمد عمر کو ایک سوجیشن دے دیئے جس طرح آپ کو بتا ہے آئی ایل ٹی ٹونٹی لیگ جو دبائی میں ہو رہی ہے اس میں دونوں ڈیزرڈ وائپرز کی طرف سے امیزنگ بالنگ کروا رہے ہیں دونوں اس کی طرف سے کھیل رہے ہیں جس طرح کہ وہ سپیل ڈال رہے ہیں جس طرح وہ پاور پلے میں بالنگ کراتے ہیں دو تین وکرز لازمی ہوتی ہیں دیزرڈ وائپر ابھی ٹورنمنٹ کی ٹاپ ٹیم ہے جس میں محمد عمر اور شہینشاہ فریدی دونوں بالنگ کروا رہے ہیں دونوں کی پرفارمس بھی آؤٹ کلاس ہے اور شہینشاہ فریدی نے کیا سوجیشن دیئے محمد عمر کو وہ کہتے ہیں اگر محمد عمر سے میں نے کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں وہ دوبارہ آ جائیں دوبارہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اور ہمارے ساتھ یہ ٹی ٹونٹی جو آگے ورلڈ کپ ہو رہا ہے جو امریکہ میں ہونا ہے تو اس میں اگر واپسی کرتے ہیں وہ تو ہم کوئی منع نہیں کرتے انہیں وہ بے شک اگر چاہیں تو پاکستان ٹیم کو جوائن کر لیں کیونکہ ابھی بھی وہ یانگ ہیں جس طرح کی وہ پرفارمس ہے ان کی ابھی بھی آؤٹ کلاس پرفارمس ہے وہ ہماری ٹیم کو بہت اچھا ثابت کر سکتے ہیں ورلڈ کپ میں جس طرح کی ان کی بالنگ ہے جس طرح کی وہ سپیل ڈالتے ہیں ایک سو چالیس کی ان کی ایوریج ہے بالنگ کی جو بالنگ سپیڈ ایک سو چالیس کلومیٹر پار آور ہے شہنشاہ کی آپ کو پتہ ہے ایوریج جس طرح گری ہے ایک سو بتیس تین تیس کی ان کی نارمل ایوریج ہے اور شہنشاہ فریدی نے تو باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا اب آمر اگلا ڈسیئن لیں گے کہ انہیں اگر پاکستان ٹیم میں دوبارہ آنا ہے تو ان کو سب سے پہلے ریٹائرمنٹ واپس لینی پڑے گی اپنی اور اس کے بعد اپنی پرفارمس جس طرح وہ دکھا رہے ہیں انٹرنیشنل لیگز میں اگر وہی پرفارمس رہی تو ماری لیے یہ ورلڈ کپ میں بہت اچھے بالر ثابت ہو سکتے ہیں جس طرح ڈیزرڈ وائپر کو یہ ٹیم یہ دونوں بالرز اوپر لے کے گئے ہیں جس طرح ڈیزرڈ وائپر میں دونوں یہ آؤٹ کلاس بالر ہیں شہنشاہ اور محمد حمر کا جو ساتھ میں سپیل ہوتا ہے اگر وہی سپیل اگر وہ انڈیا کے حلاف دونوں گھٹھے ڈالیں گے تو انڈیا کا کیا حال کریں گے یہ بالرز بہت تگڑے بالر ہیں شہنشاہ جس طرح آپ کو پتا ہے اس کی پیس تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے مگر اس کی اگر پیس واپس آ جاتی ہے اور محمد حمر اگر ٹیم میں واپس آ جاتی ہے پھر ہماری جو ٹیم بنے گی نا جو ہمارا بالرنگ سپیل ہے اور انڈ میں آگر جس طرح آرس راو بالرنگ کروائیں گے تو بہت ہی آؤٹ کلاس ورلڈ کی نمبر ون بالرنگ ہماری بن جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی بالرنگ مانی جاتی ہے ورلڈ نمبر ون ہماری بالرنگ ہے کچھ ٹائم سے ہم سروائف کر رہے ہیں جس طرح ہماری یہ نیو جیلینڈ کا ٹور تھا وہ اچھا نہیں گیا پچھلا ہمارا ایشیا کا پچھا نہیں گیا ورلڈ کا پچھا نہیں گیا پر اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ پرفارمنسز آنے جانے کی بات ہے جس طرح بابر آزم کے کپتانی چلے گئی سب کو چیدر ادھر ہو گیا پر اب جس طرح بابر آزم نکل کے آئے ہیں اور بہت آؤٹ کلاس پرفارمنس دکھا رہے ہیں بابر آزم اور جس طرح بی پی ایل میں پرفارمنس سے بابر آزم کی جو ایوری جنہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے چالیس سے پنگ تالیس رنز کی اور جس طرح کی آؤٹ کلاس بیٹنگ کرتے ہیں مشفیق و رحیم کے بعد دوسرے بڑے بیٹر ہیں جن کے آئی ایس سکور ہیں اس بی پی ایل میں اور ہماری پاکستان ٹیم میں اگر دیکھ جائے بیٹنگ تو بیٹنگ پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہے اوپر سے سائے میں یوک کھیل لیتے ہیں محمد رزوان کھیل لیتے ہیں بابر کھیل لیتے ہیں ایک سو ایسی دو سو رنز ہمکاری لیتے ہیں پر جس طرح ہماری بالنگ سروائیو کر رہی تھی پچھلے دنوں ایشیا کپ ورلڈ کپ سے لے کے ابھی جس طرح نیوزیلینڈ کا ٹور تھا وہاں بالنگ ہماری بہت پیٹ رہی تھی دو سو ڈائی سو رنز نیوزیلینڈ ایزیلی بنا رہے تھے اپنے اوم گراؤنڈ پہ اور جس طرح کی ہماری بالنگ سروائیو کر رہی تھی اور اگر جس طرح اب بھی شہین شاہ فریدی نے محمد آمر کے سجیشن دیئے اگر آمر واپس آ جاتی ہیں تو ہماری بالنگ دنیا میں دیکھ جائے گی آگے جس طرح ورلڈ کپ پہ ورلڈ کپ میں آمر اور اگر شہین سپیل ڈالیں گے پاور پلے میں بالنگ کروائیں گے تین چار وکٹس تو پکی ہیں آٹھ دس آفروں میں تین چار وکٹس بھی مل جائیں تو ہمارے لئے بہت آسانی ہوگی جس طرح ہم اگر ڈیٹس وہ بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایزی ہوگا ہمارے لئے ڈیفینڈ کرنا کیونکہ بالنگ ہماری تگڑی ہوگی اس لئے محمد آمر کو چاہیے وہ شہین شاہ فریدی کی سجیشن مانے جس طرح ڈیزرٹ وائپر کو وہ اوپر لے کے گئیں دونوں بالرز اسی طرح پاکستان ٹیم کو بھی یہ اوپر لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم ورلڈ کپ جیتیں گے